اس پروگرام کے اخراجات جو آشمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں اپنی زندگی سے محبت کرنا سنیے اگر آپ اپنی زندگی سے محبت کرنا چاہتے ہیں مطلب حقیقی محبت ٹھیک ہے اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے محبت رکھتے ہیں تو اپنے ذہن سے لفظ نفرت بالکل نکال دیں مجھے ٹرافک سے نفرت ہے مجھے اپنی نوکری سے نفرت ہے مجھے برطن دھونے سے نفرت ہے مجھے گاڑی میں تیل تبدیل کروانے سے نفرت ہے ذرا غور کیجئے مجھے برطن دھونے والے سابون کو تبدیل کرنے سے نفرت ہے یہ بہت ہی عجیب ہے آپ برطن دھونے سے نفرت کرتے تھے تو اب آپ کو برطن دھونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ آٹومیٹک برطن دھونے والی مشین میں سابون بھڑنے سے بھی نفرت کرتے ہیں جی میں جیسی دیکھتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہے جس طرح محسوس کرتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہے کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا جی نہیں بس میری خواہش تھی کہ میری زندگی تھوڑی مختلف ہو اپنی لغت سے لفظ نفرت کو نکال دیں لوگوں سے نفرت کرنے کی بجائے ہمیں بدکاری گناہ اور بدی سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے آپ کہیں گے لوگوں سے نفرت ہاں حقیقت میں لوگوں کو جانے لوگوں سے نفرت نہ کریں آپ سوچ سکتے ہیں میں تو صرف ان سے خفا ہوتی ہوں نہیں آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی وقت اس موضوع پر بھی بات کریں گے لہٰذا ہماری زندگی کا مرکز یہ عنوان محبت کو ہونا چاہیے میری سب سے کم فروقت ہونے والی کتاب بھی محبت کے موضوع پر ہی تھی یہ افسوس کی بات تھی افسوسناک یہ بہت بھی بھیانک تجربہ تھا وہ محبت کے انقلاب کے بارے میں تھی یعنی اپنی زندگی کو بھلائی کی طرف موڑنا میں اس کتاب کے لیے بہت پرجوش تھی اپنی زندگی کا رخ موڑنا اور انقلابی محبت میں نئی زندگی شروع کرنا ہماری دنیا نفرت سے بھری پڑی ہے اے مسیحو آؤ اس دنیا میں باہر نکلیں اور اپنے آپ کو بھول کر لوگوں سے محبت کریں ہاں آپ تالیاں بجا رہے ہیں لیکن کیا آپ نے وہ کتاب خریدی آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میری کتاب محبت کے انقلاب خریدی جی یہ تو میری سوچ سے زیادہ لوگ ہیں خداوند کی دمجید ہو اور آخر کار مجھے غصہ آیا اور میں نے کتاب محبت دینا شروع کر دی میں نے سوچا تھا یہ اچھی کتاب تھی اس کتاب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اس مضمون میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اب اگر آپ رات اور رات امیر بننے سے انکار کرتے ہیں خیر یہ سب سے زیادہ فروغ ہونے والی کتاب میں شامل ہو جائے گی خداوند مجھے وہ نہ دے جو میں چاہتیوں بلکہ وہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے یہ ایک نئی دعا ہے کیا آپ نے سے کوئی ایسے دعا کرنے کے لئے دلیر ہے خداوند مجھے وہ نہ دے جو میں چاہتیوں بلکہ وہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے اور میرے وقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے وقت پر دے مجھے اتنا ہی پیسہ دینا جتنا کہ میں سمحال سکوں اور میں پیسے کو تجھ سے زیادہ اہم سمجھنا شروع نہ کر دوں دعاود نے یہ دعا کی مجھے اتنا نہ دینا کہ میں تجھے بھول جاؤں اور اتنا کم بھی نہ دینا کہ ہر وقت شکایت ہی کرتا رہوں لہٰذا وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے وہی کچھ ملے جس کو وہ بہ آسانی سمحال سکے اور اپنی زندگی میں اول درجہ خدا ہی کو دے محبت ہماری زندگی کا مرکزی مضمون ہونا چاہیے لیکن اگر ہم با مقصد طور پر اس اہمیت نہیں دیتے تو یہ مرکزی مضمون نہیں ہو سکے گا ہماری جسم میں بہت زیادہ خودغرزی پائی جاتی ہے جب ہر روز ہم بستر سے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک طرف کر کے لوگوں کو اول درجہ دینا ہے اگر ہمیں روح القدس کی بہت زیادہ مدد حاصل نہیں ہوتی تو ہم با مقصد طور پر ایسا نہیں کرتے اور دیکھیں یہ آپ میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا خیال ہے یہ ایسا خیال ہے ہم کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کل واپس آنا چاہیں گے یا نہیں میرے خیال میں یہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے محبت کئی مختلف سمتوں میں جاتی ہے سب سے پہلے آپ خدا سے محبت کیے بغیر دوشوں سے محبت نہیں رکھ سکتے اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہی تمام چیزوں کی ابتداء ہے لہٰذا رول قدس کے ذریعے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا یہ ایسا کام ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا اس کی محبت غیر مشروط ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کی محبت کو خرید نہیں سکتے آپ سوائے اسے قبول کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے لیکن بہت سے لوگ اسے قبول بھی نہیں کرتے اور یوہنہ پندرہ کی نو میں یسو نے کہا جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو قائم رہنے کا مطلب ہے رہنا بسنا ٹھہرنا اور مجھے یہ لفظ قائم رہنا بہت پسند ہے اور اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو تم جو چاہو مانگ سکتے ہو میں تمہارے لیے کروں گا لیکن مجھ سے جدہ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے یہ یوہنہ پندرہ باپ میں ہے اور یسو نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں اب تم میرے پیار میں قائم رہو یسو خدا کی محبت یعنی اپنے باپ کی محبت کو اپنی ذات میں اور اپنے ذریعے سے بہنے دے رہا تھا لہٰذا جب تک آپ خدا کی محبت حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کسی سے محبت نہیں رکھ سکتے اور جب آپ خدا کی محبت حاصل کر لیتے ہیں اب ذرا گھر سے سنیں جب آپ خدا کی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم خودغرضی سے صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ معقول انداز میں محبت رکھتے ہیں کیونکہ بہترین تحفہ جو آپ دنیا کو دے سکتے ہیں وہ صحت من مربوط محفوظ اور پر اعتماد آپ ہیں اور یہ آپ کی صلاحیتوں اور خوبیوں سے زیادہ اہم ہیں بنسبت ہر طرح کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے میں کم صلاحیت رکھنے والے اور حقیقتاً ادم تحفظ کا شکار لوگوں کے ساتھ بخوشی کام کر سکتی ہوں اور پھر اگر ان کا کیا ہوا کوئی معمولی سا کام بھی آپ ناپسند کرتے ہیں تو پھر وہ بہت جلد ہی دکھی ہم ہو جاتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا ادم تحفظ کا شکار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اب دیکھیں آپ میں سے کچھ لوگ ادم تحفظ کا شکار ہیں آپ سوچتے ہوگی کہ میں مطلب ہی ہوں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ کو رشتے نبھانے میں بہت مشکل 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 ہو رہی ہے اگر ایک شخص اپنا سارا وقت کسی دوسرے کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں دیکھا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ اس کے لیے تعلیم جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دکھ محسوس کریں لیکن ایک بات ہے یسو ہمیں شفا دینے آیا لہٰذا ہمیں ایسا بننے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم مکمل طور پر پور اعتماد ہو سکتے ہیں تاکہ ہم بڑے بڑے کام کر سکیں اور دنیا کو تبدیل کرنے والے بن سکیں اور ہماری زندگی نکموں کی طرح نہیں ہوگی کہ ہمارے آس پاس بسنے والے لوگ ہم پر افسوس کرتے رہے ہیں بلکہ ہماری زندگی عیرت انگیز ہو سکتی ہے خود کو بیچارہ ثابت کرنے کی میرے پاس ہر طرح کی وجوہات ہیں کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی میری ماں نے میری کوئی مدد نہیں کی اور کئی سالوں تک میرے ساتھ یہی ہوتا رہا میں کے لئے اپنی دکھوں کو یاد کر کے خود ہی دکھی ہوتی رہتی تھی پھر میں نے مزید ایسا نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا آغاز اچھا نہ ہو لیکن آپ اختتام اچھی طرح کر سکتے ہیں آمین لیکن اس سب کا انحصار آپ پر ہے محفوظ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کی محبت کی زیادہ سے زیادہ خوراک لینا خدا مجھے پیار کرتا ہے وہ پیار کرتا ہے مجھے یاد ہے کہ تقریباً 38 سال پہلے چیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کر میں خود سے کہا کرتی تھی کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس وقت تک مجھے مکاشوہ نہیں ملا تھا بچپن سے مجھے پیار نہیں ملا میری زندگی میں یہ مکاشوہ نہیں تھا اور اندازہ کریں کہ کیا ہوا در حقیقت میں کسی سے محبت نہیں کر سکی مجھے لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں مشکل پیش آتی تھی اپنے تمام رشتے نبھانے میں مجھے دشواری ہوتی تھی کیونکہ خود اپنے ساتھ میرے تعلقات درست نہیں تھے کیا آپ سن رہے ہیں اگر آپ کو خود سے محبت نہیں تو آپ کسی دوسرے سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے خود سے نفرت ہے اپنے بارے میں آپ کو جو کچھ نا پسند ہیں ان تمام باتوں کو بھول جائیں خود کو گناہگار جانتے ہوئے آپ خود سے محبت نہیں کر سکتے جوائلز کیا آپ کو ان باتوں پر یقین ہے جی مجھے بالکل یقین ہے ہم سب محفوظ زندگی گزار سکتے ہیں جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ ہیں وہ ہونے میں آزادی محسوس کرنا خدا کی محبت میں تحفظ محسوس کرنا کس قدر خوبصورت بات ہے یہاں تک کہ ہر دفعہ غلطی ہو جانے پر بھی خود کو الگ محسوس نہ کریں غور سے سنے میں ہر وقت توبہ ہی کرتی رہتی تھی میں مہا پشیمان ہوں آمین میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا نہیں کرتی احساس جرم کا شکار ہو کر میں اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتی میں نے پہلے ہی اپنا وقت احساس جرم میں بہت ضائع کیا خدا کی محبت کی بنیاد اس پر نہیں کہ آپ کبھی غلط ہی نہیں کریں گے آمین آپ اپنی ناکس زندگی سے پیار کر سکتے ہیں آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے گناہ سے محبت کریں بلکہ آپ اس کا سامنا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں میری طرف دیکھئے میں بہت ہی بے سبری ہوں اور میرا مطلب ہے کہ چالیس سال کے دوران میرے اندر بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی مجھے ایک لمبہ سفر دے کرنا ہے آمین ڈیف کی طرف دیکھیں وہ پیدائیشی سبر رکھنے والے ہیں ان کا سبر مجھو الچھا دیتا ہے مجھے جلدی ہوتے ہو ڈیف ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اپنا وقت لو میں کہتی آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے تھا کہتے ہیں چلو آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو پھر ڈیف کہتے ہیں کہ جوئیس تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو تم اپنا وقت لو جب تک وہ گولف کھیلنے نہیں چلے جاتی یہ ایک اور کہانی ہے کتنی اپنی اپنی کمزوریوں سے واقف ہیں آپ میں سے کتنے بے سبر ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں یہ زبان آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے کتنوں کو کسی کے اختیار میں رہنا پسند نہیں ہم پوری رات میں ہاں کھڑے اس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور یہ ایک طرح کی مش کر رہے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ مسیح میں کیا ہیں اور اپنے طور پر کیا نہیں ہے تو یہ بات ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے اور پھر بھی آپ کچھ سے محبت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں آج شاہ جب آپ یہ سن رہے ہیں تو ابلیس کس قدر پریشان ہے ہو سکتا ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے دن جب صبح آپ اٹھیں تو آپ ان لوگوں سے محبت کا اظہار کر پائیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر بدلے میں وہ آپ سے کہیں گے اس کانفرنس میں دوبارہ جاؤ اور ساری رات عبادت میں شریک رہو میں بہت دور نکل آئی ہوں آپ نتفندوز ہو رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور اس حوالے کی ایک بہترین بات سنیے وہ یہ جان لیں حقیقتاً خدا آپ سے پیار کرتا ہے پہلا یونہ چار کی سولہ آیت سے میں نے سیکھا اور بائبل کے مختلف تراجم میں سے ایمپلیفائٹ نسخے میں سے یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے اگر میں ایمپلیفائٹ ترجمے میں سے یہ نہ پڑتی تو غالباً میں کبھی بھی اس طرح نہ سمجھ پاتی جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم دیکھ کر اور جانتے ہیں تجربے سے جان گئے یعنی سمجھ گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے یہ تمام الفاظ بہت اہم ہے اور ہمیں اس کا یقین ہے یعنی ہمارا مکمل ایمان اور بھروسہ اس پر ہے یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت میں شعوری طور پر خدا کی محبت سے واقف ہوں یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اتوار کو چرچاتے ہیں اور پادری کہے خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور پھر آپ تعلی بجائیں اور کہیں آمین نہیں آپ کو خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے یعنی آپ صبح اٹھیں اور محسوس کریں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور پھر پورا دن اس کی محبت پر غور کرتے رہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح اس کے پاس آنا ہے ہمیں درجنوں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے پرجوش ہونے کی ضرورت ہے جو وہ ہمارے لئے کرتا ہے جبکہ ہم یہ سب کچھ بہ آسانی بھول جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں پچھلے ہفتے جب میں بدھ کے دن کسی سے ملاقات کرنے کے لئے میں منگل کے دن وقت لینا چاہتی تھی اور وہ بہت مصروف ترین جگہ تھی اور مصروفیت کے باعث میرے پاس ملاقات کا سب سے بہترین وقت دو پہنڈ ڈیڑھ بجے کا تھا اور اس وقت میں بغیر کسی کی مدد لیے وقت لینا بہت مشکل تھا اور پہلے میں نے سوچا کہ نہیں میں رہنے دیتی ہوں تو پھر میں نے سوچا اور جلدی سے ایک چھوٹی سے دعا کیا ہے خداون میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں اگر تُو میرے لئے یہ ملاقات ممکن بنا دی تو میں تیرا بہت ہی شکر کروں گے لہذا میں نے فون کیا اور پوچھا کیا دوپہر کی ملاقات کا کوئی وقت مل سکتا ہے تو اس خاتون نے کہا ہاں ڈیڑھ بجے ووہو یسو تیرا شکر ہو اب آپ میں سے کچھ کہیں گے آپ کو پتا ہے کہ اتفاقاں ایسا ہو گیا ہوگا آ آ نائی 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 ہمیں اس طرح کی جملوں کو روکنا ہے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں جب آپ خود کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو آپ کو اس کی محبت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اس کیلئے تیار رہنے کی ضرورت ہے آپ کو اس کی محبت سے واقف ہونی کی ضرورت ہے آپ کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانی کی ضرورت ہے خصوصاً جو چھوٹے چھوٹے کام بھی خدا ہماری زندگیوں میں کرتا ہے ہمیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھانی کی ضرورت ہے اور چند ایک کام تو وہ کئی بار کرتا ہے جن کے بارے میں میں لوگوں کو بتاتی بھی نہیں کیونکہ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر میرے اور خدا کے درمیان راز و نیاز ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ میرا تعلق گرا قدر اور پاکیزہ تعلق ہوتا ہے میرا مطلب ہے کہ میں ان کے لئے میں خاموش رہتی ہوں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق سے لطف اندوز ہوتی ہوں میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور اگر آپ اسے اجازت دیں تو آپ کے زندگی میں اس محبت کو ظاہر کرے گا آپ بھی اس سے محبت کا اظہار کریں اور محبت ایک چکر ہے خدا نے مجھ سے محبت کی خدا نے مجھ سے محبت کی اس کی محبت کو کبول کر کے میں نے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھا سادہ سی بات ہے کہ جواب میں میں بھی اس سے محبت رکھوں گی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار ہم اس کی فرما برداری سے کرتے ہیں یوہنہ چودہ کی پندرہ یسو نے کہا اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے دوسرا طریقہ جس سے ہم خدا سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں وہ بھی فرما برداری کے زمرے میں ہی آتا ہے اور وہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے محبت کرنا دوسرے لوگوں کی مدد کرنا یسو نے پترس سے کہا اور یہ یوہنہ اکیس باپ کی پندرہوی آیت سے اٹھاروی آیت میں ہے پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں خدا ون تو جانتا ہے کہ میں تو اس سے محبت رکھتا ہوں تو یسو نے کہا میرے برے چرا میں آپ کو ایک اور ترجمی کے روشنی میں بتاتی ہوں پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں اے خدا ون تو جانتا ہے کہ تجھ سے محبت رکھتا ہوں اچھا تو جا اور کسی کی مدد کر میرے برے چرا ہو سکتے کہ آپ کے لئے بہت ہی روحانی بات ہے لہٰذا جو بات وہ کہہ رہا ہے میں اسے آسان انداز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہمیں اپنی بھیڑے اور برے سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو کھلا ان کی مدد کر ان کا کچھ کر ان کی ضروریات پوری کر تین بار یسو نے کہا پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں اے خدا ون تو جانتا ہے کہ میں تو اس سے محبت رکھتا ہوں میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر پترس کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے ہاں اے خدا ون تو جانتا ہے کہ میں تو اس سے محبت رکھتا ہوں میری بھیڑی چلا اور پھر اگر ہم سترمی اور اٹھارمی آیت پڑھیں اور وہ آگے بڑھ کر پترس سے وہ بات کہتا ہے جو در حقیقت ہم سننا ہی نہیں چاہتے ایک طرح سے اب تک تم اپنے ہی منصوبے بناتے رہے ہو اور وہی کچھ کرتے رہے ہو جو کرنا چاہتے تھے لیکن اب سے آگے کوئی اور تمہاری رہنمائی کرے گا اور ان جگہوں پر تمہیں لے جائے گا جہاں تم نہیں جانا چاہتے اوچ دیکھیں ہمیں ان جگہوں پر نہیں رہنا جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں بلکہ ہمیں وہاں رہنا ہے جہاں خدا کو ہماری ضرورت ہے دیکھیں میں نے کہا ہمیں ان جگہوں پر نہیں رہنا جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں جہاں ہونا ہمیں بسند ہے آپ جانتے ہیں ایمانداری کی بات ہے کوئی بھی بیالیز گھنٹے سفر کرنے کے بعد انڈیا جا کر واپس نہیں آنا چاہے گا لیکن میں جاتی ہوں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کر مجھے نہایت خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں ہمیشہ وہاں جانا چاہتی ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جسمانی لطف اور روحانی شادمانی میں بہت فرق ہے جیسا کہ میں پہلے ڈاکٹر پول آسٹین کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ خدا کا بڑا اچھا خادم ہے میرا مطلب ہے کہ دراصل تمام آسٹینز بہت اچھے ہیں وہ واقعی عظیم لوگ ہیں حقیقتا ایسا ہی ہے وہ تین تین چار چار مہینوں کے لیے اپنا خوبصورت اور زبردست چٹ چھوڑ کر اور ہوسٹین میں اپنا خوبصورت ائر کنڈیشن گھر چھوڑ کر افریقہ جاتے ہیں اور بغیر معافضے کے ہر سال ہر سال وہاں کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ایک دن اس نے مجھے بتایا لہٰذا اس نے کہا کہ افریقہ میں ایک دفعہ میں پورا دن لوگوں کا علاج کرتا رہا اور جب میں گھر آیا تو میں بہت ہی تھک چکا تھا اور اس نے کہا کہ راہ کے کنارے پیدل چلتے ہوئے میں اس جگہ واپس جا رہا تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور اس نے کہا میں نے سوچا کہ سوائے اس جگہ کی جہاں پر میں پیدل سفر کر رہا ہوں میں دنیا میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا دیکھیں یہ دو لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں میں آپ کی آرامت حالت سے محبت کے بارے میں بات نہیں کر رہی میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کو چھٹیاں کتنی پسند ہیں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موسم سے محبت کرنا ہے ہماری زندگی میں اچھے موسم بھی آتے ہیں اور ایسے موسم بھی آتے ہیں جن کے دوران ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کچھ موسموں میں تو ہم لطف اندوس ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے ہیں بیج بونے کا ایک موسم ہے اور فصل کاٹنے کا بھی ایک موسم ہے اگر آپ بیج بونے والے موسم میں سے نہیں گزرتے تو آپ کبھی بھی فصل کاٹنے کے موسم سے لطف نہیں اٹھا سکتے اور بیج بونے والے موسم سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کچھ چھوڑ رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں کچھ نکال رہے ہیں اور کچھ مانٹ رہے ہیں اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں بیج بونے کو اور فصل کاٹنے کا ایک وقت ہے نہیں نہیں اس کو درست کریں پہلے بیج پھر انتظار اور پھر فصل یاد رکھیں آپ فصل کی کٹائی کے لیے ایک دم سے خوش نہ ہوں کیونکہ فصل سے پہلے آپ کو بیج بونہ ہے اور بیج بونے سے مراد تعلقات میں بہتری لانا بھی ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں بعض اوقات کئی سالوں تک آپ کو مسلسل دوسرے شخص کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرتے رہنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرنا شروع نہ کر دے کیا آپ ایسا کریں گے کیونکہ ممکن ہے ایسا کرنا ان کے لیے مسیح کو قبول کرنے کے لیے ایک دروازہ ثابت ہو خداوند مجھے باہر کیوں جانا چاہیے میں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی جن درواز قبل میں نے خاتون سے کہا کہ آپ نے تلہ کیوں لی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے میں نے سوچا کون رکھتا ہے قدرتی طور پر کون ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے خدا آپ کو ایسے شخص کے ساتھ جوڑتا ہے جو آپ سے مختلف شخصیت رکھتا ہے اور یہ صرف تفریق کے لیے نہیں ہوتا بس ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ دوسروں میں غلط چیزیں ٹھونڈنا چھوڑ دیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس شخص میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو آپ میں نہیں ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے مجھے بات کرنا بہت پسند ہے اور ڈیو اتنی زیادہ بات نہیں کرتے ہالیلویہ کام اس کا مجھے کوئی سننے والا تو مل گیا خدا کی تمجید ہو آمین اے خداوند آج ہم بہت متفندوس ہو رہے ہیں اگر تم حقیقتاً مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے اور لوگوں سے محبت رکھو گے لوگوں سے محبت کرنے کے بارے میں سنانے کے لیے میرے پاس بہت سے پیغامات ہیں در حقیقت مجھے آج کا بکیا پروگرام کل سنانا پڑے گا میں نہیں جانتی میرے پاس ابھی بھی بہت سکیرہ ہے اوہ میرے خدایا ہم پہلا یحنہ تین باپ گیارویں آیت پر ختم کریں گے کیونکہ جو پیغام اور منادر تم نے شروع سے سنی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں آمین آپ جانتے کہ خدا نے ہمیں سانس لینے کے لیے تکلیق کیا ہے ایسا ہی ہے نا جانتے ہیں آپ صرف سانس اندر نہیں لیتے بلکہ سانس باہر بھی نکالتے ہیں اور اگر لوگ صرف لینا ہی چاہیں مجھے چاہیے یعنی مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو اور وہ کبھی کچھ بھی واپس نہیں دیتے کیا آپ یہ کوشش کرنا چاہیں گے دیکھیں جب ہم موں بند کرتے ہیں ایسا کرنے کی کوشش کریں صرف کوشش سانس لیں اور پھر سانس روک لیں اب ایک اور سانس لیں اور روک لیں سانس روک کے باہر نہ نکالیں دو بار اور کریں ایک بار اور سانس لیں اور پھر سانس روک لیں دیکھا آپ اس عمل کے لیے تکلیق نہیں کیے گئے آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ایمانداری کی بات ہے اگر آپ سانس باہر نہیں نکالتے تو یقینی طور پر آپ مر جاتے لہٰذا خدا نے ہمیں سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کے لیے بیدا کیا ہے اور وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ کچھ اچھائی ہمارے اندر انڈیلیں تاکہ ہم اسے اپنے اندر سے کسی اور پر انڈیلنے اور پھر وہ ہمارے اندر کچھ اور اچھا انڈیلتا ہے تاکہ ہم باہر کسی اور پر وہ انڈیلنے اس لیے آپ کل بھی آ سکتے ہیں تاکہ مزید چیزیں حاصل کر سکیں خیر آپ اپنی زندگی کے ہر دن سے محبت کر سکتے ہیں اور ہر روز اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں اپنی برکات کا شمار کریں زبور 68 کی انیز بیان کرتی ہے خداوند ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے وہی ہمارا نجات دینے والا ہے کیا کوئی پسند نہیں آیا آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی فیل وقت تو میں انتہائی سخت حالات سے گزر رہی ہوں خیر آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں اور مجھے ان پر درس آتا ہے میرا یقین کریں کہ میں سمجھ سکتی ہوں لیکن میں آپ کی حوصلہ افضائی کرتی ہوں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے لیے آپ کہہ سکیں کہ مجھے ہی پسند ہے آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں میں ہوں میں گزرشتہ بارہ سال سے وہاں رہ رہی ہوں گزرشتہ رات میں کچھ دیر کے لیے کہیں گئی اور گھر واپس آ کر اپنے گھر کو دیکھ کر میں نے صرف یہ کہا آپ جانتے ہیں خدا سے کہا خداوند مجھے اپنے گھر سے پیار ہے میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہمیں پسند نہیں وہ خدا کو بتانے کے بجائے ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہے جو کچھ ہمیں پسند ہے